تو خواب میاری رکھو بہت شکریہ یہی ہے قطول قناع تھا مجھے کسی ہے کے لیے تو ہم سفر کر کے آیا ہے بیٹا ملتان کے قریب مظفر گاڑ کا ایک سیڈنٹ تھا چھتی کلاس میں اس کا والد بہت ہو گیا اس نے میٹرک تک مظفر گاڑ کے اندر تعلیم حاصل کی میٹرک کے بعد ملتان چلا گیا اس نے کپڑے کی فیکٹری میں جاب کرنا شروع کر دی ساتھ ایف ایسی بھی اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا اور تعلیم مکمل کر کے وہ ایم ایسی کے لیے پنجاب یونیورسٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اس کے اندر چلا گیا ساتھ مزدوری کو بھی جاری رکھا اور وہاں سٹوڈنٹ جونین کا صدر بنا پھر وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا تین دفعہ ممبر بنا جب دوسری طرح ممبر بنا تو وہ ریشیا کے دورے پہ تھے وہاں پاکستانی ایک جس کا کپڑے کا کاروبار تھا اس نے کپڑوں کی منبوسات کی نمیش لگائی ہوئی تھی اس نے پاکستانی ایم ایسٹر سے گزارش کی کہ ہمیں ایک مہمان چاہیے اس تقریب کے لیے تو انہیں ادادہ تھا کہ یہ ایم این اے صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی اور وہ اس نمیش کا افتتاہ کر لے گئے جانتے ہیں جو اس کو پھول پیش کر رہا تھا جو پھول پیش کر رہا تھا وہ کون تھا وہ اس پھٹری کا مالک تھا جہاں وہ گیارویں اور بارویں میں مزدوری کرتا رہا تھا وہاں وہ مہمان کی افتیت دے گیا بیٹا ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی سکسٹوریا آپ سے شیئر کی جا سکتی ہیں جو مزدوروں کے بیٹے تھے جو غربت سے نکلے تھے جو ریٹ پیلوں پر پیدا ہوئے تھے